جو اچھا رزوان جس طرح ہم نے بات کی پرگرام کے سٹارٹ میں بھی کہ پاکستان کو عالمی منجیوں تک رسائی ملی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے ڈیفرنٹ چاہے وہ سپورٹس کا میدان ہو چاہے وہ انفرسٹرکچر کا میدان ہو چاہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیویلپمنٹ ہو تو پاکستان میں جدید ترین سولر پاور پرانس کی ترقی میں اہم پیشرف کی کہی ہے پرائیوٹ پاور انفرسٹرکچر بورڈ نے کیر اور ہواوے کے اشتراک سے آرگ فالس سرکٹ انٹرپرٹر وائٹ پیپر جاری کیا ہے وائٹ پیپر کی لانچنگ تقریب پرائیوٹ پاور انفرسٹرکچر بورڈ سانٹر فور ایڈوانس ریسرچ انجینئرنگ اینڈ ڈیویلپنٹ اور ہواوے کے اشتراک سے اسلام آباد میں ہوئی ہے اور اس پہ جو تکنیکی وائٹ پیپر ہے اس کے لیے رہنمائی کی دستاویزات ہے کہ وہ کام کرے گا ایز ایز کانٹیبیوٹر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں اچھا ایک اور بھی بڑی انٹرسنگ چیز ہے جب ہم دوانائی کی بات کرتے ہیں تو دوانائی کی استعمال کے حوالے سے دوانائی کی بچپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن دوانائی کا بہتر مصرف ہے وہ کیا ہونا چاہیے ہم اس سے زیادہ زیادہ استفادہ کیسے کر سکتے ہیں یہ تب ہی ممکن ہے جب ہمارے پاس فرسٹ ایڈ نالج ہوگا اور شاہ جہاں مرزا صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کہ ایم بی پرائیویٹ پار اینڈ انفرسٹرکچر بورڈ ہیں السلام علیکم سیر مالکہ السلام جی کیسے ہیں آپ خیالیت سے ہیں جی شکریہ خیالیت الحمدللہ بھی ہم نے جو نیوز شیئر کیا ہے ایک اور پارٹنشپ ہوئی ہے انٹرنیشنل پارٹنشپ ہے پاکستان کے لیے کتنی ضروری تھی ہمارے پار اینفرسٹرکچر کے لیے اور اس سے فائدہ کیا ہونے جا رہے ہیں اس میں جیسا کہ آپ کو پتا پاکستان میں بھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک بہت اس پر ایمفیسز ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سولر پاور جو ہے سورج سے بیٹی بنانے شمسی توائی نائی کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھایا جائے اس سلسلے میں ہمارے پاس اس وقت جو گورنمنٹ نے ایک نیٹ میٹرنگ کا انیشیٹیف شروع کیا تھا اس میں کوئی ستاسی ازار ایٹی سیون تھاؤزنڈ کے قریب کنزیومرز ہیں جو اپنے روف ٹاپ سولر سسٹم لگا چکے ہیں اور یہ بڑھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے جو سسٹم میں تقریبا تیرہ سو پچاس میگا وارٹ جو ہے وہ کراس کر گئے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے ہم جب ایک بڑے پلانٹ کی بات کرتے ہیں سولر کی جیسے ہم نے ایک وہ ایڈورٹائز کیا ہوا ہے بیڈنگ کے لیے تو چھے سو میگا وارٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا نمبر ہو گیا اور اس میں ایشو یہ آتے ہیں کہ جو سیفٹی ہے سسٹم کی کیونکہ یہ گریٹ سے بھی کنیکٹیٹ ہوتا ہے کنزیومرز کے روف ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے تو اس کی سیفٹی سسٹم کی بڑی ضروری ہے یہ جو انٹیلیجنٹ آر فارڈ ڈیٹیکشن سسٹم ہے یہ ایکچولی کرتا یہ ہے کہ اگر کسی سسٹم میں ڈی سی وہ جو سولر پینل لگے ہوئے ہیں اس کی وائرنگ میں کسی جگہ یا پینل میں ایٹ سلف کوئی خرابی آتی ہے کہیں پہ کوئی سپارک جنریٹ ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹک سسٹم کو آف کر دیتا ہے اس سے جو آگ لگنے کا خشہ ہوتا ہے یا جی اس طرح کا رسک ہوتا ہے کہ ڈیمیج ہو وہ رسک ختم ہو جاتا ہے پلس ان ایسٹس کو بھی یہ سیف کرتا ہے جو سولر پینلز کے پینل کو بھی سیف کرتا ہے اور پھر جو پرمیز جہاں پر لگا ہوئے اگر خدا نہاستہ آگ لگتی ہے یا وہ سپارک ہوتا ہے تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے اس میں کچھ انسیڈنٹ ایسے ہوئے بھی ہیں بہت زیادہ نہیں ہوئے کیونکہ کچھ نہ کچھ پروٹیکشن اس میں بلٹ اپ ہوتی ہے آف ہونے کی لیکن یہ ایک ایسا سیٹم ہے جو آٹومیٹیکل انورٹر کوئی آف کر دیتا ہے پورا سیسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی یہ رسک نہیں رہتا جی کہ فردر کوئی خرابی پیدا ہوگی اس کو پھر بعد میں ٹھیک کیا جاتا ہے اچھا مرزا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ with the passage of time سولر کی طرف لوگ move کریں جس طرح آپ نے بھی کہا کنزیومرز بڑھ رہے ہیں یہ کتنا ضروری ہے alternative sources کی جانب بڑھنا کتنا ضروری ہے ایک عام آدمی کے لیے اس سے فائدہ بسکلی اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بلنگ میں فائدہ ہوگا اور کیا کیا فائدہ جس طرح آپ نے کہا کہ circuit off ہو جاتا ہے اس کا اور کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں long term میں کیونکہ اکثر لوگوں کے mind میں ہوتا ہے کہ شاید اس کی بیٹری چینج کرائیں گے تو وہ اتنا ہی expensive پڑ جائے گا تو پھر ہم انسٹال کیوں کریں کیا ان چیزوں میں ان میٹس میں کچھ سچائی ہے اس میں دو دو قسم کے جو ہیں وہ سسٹم لگتے ہیں ایک سسٹم وہ ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بیٹری چینج کرنے والا وہ سسٹم ابھی مہنگا ہے بیٹری مہنگی ہے اس پر دنیا بھر میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے امید ہے اگلے چند سالوں میں اس میں کوئی ایسا بریک تھرہ ہو گا کہ وہ کافی سستی ہو جائے گی تو ابھی جو بیٹری والا سسٹم ہے وہ کسی حد تک مہنگا ہے لیکن ہم جس کی نیٹ میٹرنگ والے سسٹم کی بات کر رہے ہیں اس میں بیٹری نہیں ہوتی یہ کافی سستا سسٹم پڑتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو دن میں جب یہ بجلی پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں سسٹم اور کنزیومر کو ضرورت نہیں ہے ہماری زیادہ ضرورت تو شام میں ہوتی ہے جب لائٹیں جلانی ہیں باقی چیزیں کرنی ہیں تو اس وقت یہ جو سسٹم ہے یہ بجلی دے رہا ہوتا ہے گریڈ کو تو گریڈ والے ایک قسم کے اسے پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اور شام میں جب یہ سورج نہیں ہوتا تو وہ اس سے بجلی لے رہے ہوتے ہیں اور اگر یہ بجلی کم لائیں اور زیادہ دیں تو کیا کنزیومر کو ایڈ دے انڈ اف دے منت کوئی فائدہ ہوتے ہیں جی جی اس میں سسٹم بنا ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے کنزیومر نے شام کو بجلی لینی تو ہوتی ہے اگر کنزیومر نے زیادہ بجلی دی ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ ایڈجسمنٹ ہوتی ہے اس کا سسٹم یہ ہے کہ دن کے ٹائم اگر ایک یونٹ آپ نے دیا ہے اور دن کے ٹائم ایک یونٹ لیا ہے تو وہ سٹ آف ہو جاتا ہے برابر ہو جاتا ہے لیکن شام کے ٹائم چونکہ آپ کو پتا ہے ہمارا لوٹ زیادہ ہوتا ہے تو ایک پیک ریٹ کا سسٹم ہے جو کہ ایکسپینسیو ریٹ ہے تو اس میں تقریباً انیس روپے کا یونٹ جو ہے یہ گریڈ سسٹم یا جو ڈسٹیبیشن کمپنیز ہیں ان سے خرید رہی ہوتی ہیں تو جو یہ کنزیومر لگاتے ہیں تقریباً انیس بیس روپے کے درمیان ایک قیمت ہے اس پہ یہ یونٹ خرید رہی ہوتے ہیں تو اوورال یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جنرلی جو اگر سسٹم صحیح سائز کا لگا ہو تو کنزیومر کا بل آتا ہی نہیں ہے اللہ وہ واپس میں جو انہوں نے بجلی پروڈیوز کر کے دی اور جو گریڈ سیلی وہ واپس میں اس طرح سے ایڈیسٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بل آتا ہی نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس سسٹم لگائے ہیں اور کہتے ہیں جی کوئی بل آئی نہیں رہا میں یہ تو اس کا ایک فائدہ ہے دوسرا جو ہمارا کلائمٹ چینج اور محولیات کے لحاظ سے جو ہماری کمیٹمنٹ ہے اور جو ہماری ضرورت ہے ہم نے پچھلے سال پاکستان میں دیکھا کہ فلٹ سے کتنی تباہی ہوئی ہے تو اس کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جتنی ہم فوسل فیول کی تیل کی گیس کی کوئلے کی کنمشن کم کریں اور یہ جو جیسے ہم رینیوبل انرجی ہے کلین انرجی کہتے ہیں یہ جنریٹ کریں اتنا ہی اچھا ہے محول کے لیے اور اتنا ہی اچھا ہے ہمارے ہمارے لیے اکنامکلی بھی کیونکہ اس سے کنیومر کو تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے اس میں ملک کو بھی فائدہ ہے کہ ہمارا بہت سارا جو فارن ایکسچینج جو ہم کوئلہ اور تیل امپورٹ کرنے پر استعمال کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے اور بڑا پاپولر ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ہمارا رویہ ہے اگر بجلی کا بل آ رہا ہے اور ہمیں سرکاری یونٹ مل رہے ہیں تو ایسی چل رہا ہے خیر ہے لائٹ سالی ہے خیر ہے اس طرح سے اگر سولر لگا لیا ہے گھر میں اور اس میں بھی فل کپیسٹی کا سولر ہے دو ایسی چل رہے ہیں فلی چل رہا ہے چار ٹی وی چل رہے ہیں لائٹ سالی یہ ریسورسز کا یہ ہمیں جو وسائل اللہ تعالی نے فراہم کیا ہے ہم ان کی ناشکری کرتے ہیں ان کو ضائع کرتے ہیں بجلی کا بل آ جاتا ہے لیکن جو سولر ہے یہ طوانہ ہی جو ضائع کر رہے ہیں اس کی روکتہ ہم کے لیے اس کی آویرنس کے لیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ وسائل ہیں لا محدود ہوں گے لیکن ہمارے پاس ہوں ہمیں تو دستیاب ہے ان کو میکسیمم یوٹلائز کرتا ہے یہ تو ایک جو کامن آویرنس کا پروگرام ہے یہ ساری چیزیں یہ ہونی چاہی ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں ایک نیشنل انرجی کننرویشن اتھارٹی ہے انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ پاکستان میں جو ایک سو چالیس ملین چودہ کروڑ کے قریب پنکھے لگے ہوئے ہیں وہ پنکھے تقریباً ایک سو بیس وارٹ کی بجلی خرش کرتے ہیں تو وہ ایک سو بیس کی بجائے آج کل جو پنکھے اچھی کوالٹی کے بننا ہے وہ چالیس وارٹ بجلی ون تھرڈ خرش کرتے ہیں تو ایک تو اس طرح کی چیز چل رہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کریں دوسرا ایک جنرل جو عوام کو ایک اگاہ کرنے کی ضرورت ہے یہ بے شک جتنا بھی سستہ ہے لیکن ہے تو یہ ریسورس لیکن تھوڑا بہت اس میں وہ اس طرح سے آفسٹ ہو جاتا ہے لوگ کیر کرتے ہیں کیونکہ مہینے کے آخر پہ تو اس نے ایڈجسٹ ہونا ہے نا اگر آپ نے دن میں جتنی بجلی بنائی خود ہی خرش کر لی تو شام کے وقت پھر آپ جو یونٹ استعمال کریں گے وہ یونٹ آپ کو پینتیس چھتیس روپے میں ملے گا جو ایک پیک ریٹ ہے اس طرح سے آپ کا یونٹ جو ہے وہ جسٹ ہو جاتا ہے تو یہ تو ایک ان بلٹ انسینٹیو ہے لیکن ہمیں اس پہ یقیناً گوھر کرنا چاہیے کہ وسائل کا جو زیادہ ہے وہ تو کسی طرح بھی سو پرائیویٹ پارٹرشپ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ پاور انفرسٹرکچر میں جہاں ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر کا اس طرف توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم جو ریسورسز ہیں وہ کم سے کم ہوں اور جو ان کا فائدہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جو پروفٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو تو بزارت تبانائی پرائیویٹ انفرسٹرکچر بورٹ جو ہمارا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے مل کر اس طرح کی اویرنس یا پھر کیمپینز کا آغاز کر رہا ہے تاکہ ہم دیکھتے ہیں گیس جب تک مہنگی نہیں تھی وہ جل رہی ہے تو وہ جل رہی ہے جی ہم اس پہ بالکل کام کر رہے ہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے فینانسنگ کافی زیادہ چاہیے چودہ کروڑ پنکھوں کی لوگ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ لوگ امیڈیٹ بینیفٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہزار روپے یا دو ہزار روپے سستی چیز مل رہی ہے تو وہ لے لیں چاہے اس کا ایک سالمی بینیفٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے یہ تھوڑے بہت لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس چیز پہ کام ہو سکتے ہیں کا اپنے اتنے امپورٹنٹ ایشو جس سے ہماری توانائی ریلیٹڈ ہے ہماری فینانسز ریلیٹڈ ہے اس پر بات کی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سو پرگرام کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے اور کیا ہو رہا ہے تو بھی شامل کریں گے لیکن ہے وقت نیوز بریک کا